اچھے ٹوکس اب مجھے یہ بھی بتائیے گا جس طرح سے سیلف ڈیولپنٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور اسی ٹوپٹک کو لے کر ہم آگے بھی چلیں گے کہ ہمارے ہاں ایک بچہ کمپلیٹ ڈگری ہولڈر ہو گیا ماسٹرز کر لیا ایم فیل کر لیا پی ایچ ڈی کر لی اب اس کے بعد بھی بعض اوقات اس کو نا امیدی ہوتی ہے اپنی کسی بھی ٹارگٹ کے حوالے سے ٹاسک کے حوالے سے شادی کے حوالے سے بیسی بزنس کو سٹارٹ کرنے کے حوالے سے تو یہ نا امیدی پیدا کرنے میں اہم کردار پیچرز کا ہوتا ہے سوسائٹی کا ہوتا ہے پیرنٹس کا ہوتا ہے یہ کمبینیشن ہے اب دیکھیں ہو یہ رہا ہے کہ سب سے پہلے بچہ گھر سے جب نکلتا ہے تو گھر میں وہ عام طور پر زیادہ تر گھروں میں ایکسپشنز ہر آلویز دیر لیکن گھر میں عام طور پر ایسی ہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ کچھ کر لیا تجھے پتہ ہے کہ کتنے سخت کمپیٹیشن ہے ملک کے حالات کتنے خراب ہیں نوکلیاں ملتی نہیں ہیں کاروبار کے وسائل نہیں ہیں ہر گھر کے جملے ہیں یہ گھر گھر کے جملے ہیں اب آپ مسلسل اس کے ذہن میں ایک فیڈنگ کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں بہت مشکل ہیں پھر وہ آتا ہے سکول میں یا کالج میں اب مزے کی بات ہے کہ کل کا استاد استاد تھا آج کا استاد ملازم ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر آپ کسی ایک سکول کالج کے سٹاف روم میں جا کے بیٹھیں تو ایک شاکنگ نیوز میں آپ کو دیتا ہوں آپ لوگ بریکنگ نیوز دیتے ہیں میں شاکنگ نیوز دیتا ہوں اگر آپ سکول یا کالجز کے سٹاف روم میں بیٹھیں تو وہاں پر جو سٹاف میں ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے نائنٹی پرشنٹ وہ بچہ نہیں ہوتی وہ سلیبس نہیں ہوتی وہ رزلٹ نہیں ہوتے وہ ہوتی ہے اچھا میرا نیکسٹ گریڈ کب ہوگا میرا موور کب ملے گا اچھا اگر میں بیٹ کر لوں امیٹ کر لوں تو انکریمنٹ کتنی ملے گی سلری کتنی بڑھ جائے گی اب ان کے ڈسکشن یا ان کی دلچسمیوں کا محور اپنی سلری اپنا گریڈ اپنی پنشن اپنی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے نہ کہ بچہ ٹھیک ہے بجا یہ ہے کہ وہ ملازم یا ملازم ملازمت کی طرح سوچتا ہے اب وہ جو اپنی ملازمت کے پہلو دیکھ رہے ہیں کہ مجھے اس ملازمت میں یہ یہ سفرنگ کرنی پڑ رہی ہیں وہ انہی چیزوں کو بچے کی زندگی پر اپلائے کرتے ہیں صحیح وہ کہلیں زندگی بڑی ٹاف ہے کیونکہ اس کی طرف چل رہی ہے وہ بچے کو وہی چیزیں بتاتا ہے اب بچے کو دوسرا میسید یہاں سے ملا کہ روحانی استاد نے بھی یہ کہہ دیا کہ زندگی بہت مشکلت میں یہ یہ کرنا پڑے گا بان سکینہ وہ وہاں پہ سٹک ہو جاتا ہے اب وہ آدھا ہے سوسائٹی میں شادی بیاہ میں آتا ہے دوست احباب سے ملتا ہے دوست احباب کے والدین سے ملتا ہے وہاں بہت سننے کو ملتی ہیں اب مسئل کی بات ہے کہ یہ سارے لوگ ایوریج ہیں تو اب ایوریج لوگوں کی باتوں سے ایک ایوریج انسان بنیں گے آپ کو یہ چاہیے کہ اپنی کمپنی اپنے اصادزہ آپ کو وہ پروگرامز لینے چاہیے وہ پروگرامز دیکھنے چاہیے ان دوستوں سے ملنا چاہیے ان ٹیچر سے ملنا چاہیے جو ایکسٹر آڈینری ہیں دیکھیں اگر آپ عام زندگی چاہتے ہیں تو عام لوگوں میں زندگی سفر سپینڈ کریں خاص زندگی چاہتے ہیں تو اپنے ہرکے حباب میں خاص لوگوں کو سلیکٹ کریں تو وہ تمام لوگ چاہتے ہیں وہ ترقی کریں یا ان کے بچے ایکسٹر آڈینری لائف جیئے تو بچوں کی کمپنی ایکسٹرا آڈینری بنا دیں